عزیز طلبہ و طالبات آپ کو بی ایڈ فسٹ کی ایڈوکیشنل میئرمنٹ این ایویلویشن کی کلاس میں خوشاندیت کہتا ہوں اسلام علیکم پچھلی کلاس میں ہم نے چپٹر نمبر فور میں ٹائپ سافٹسٹ سٹارٹ کیے تھے اور اس میں سے ہم نے سبجیکٹیو کیا تھا آج اس کا ریمیننگ پارٹ ہم کریں گے اس میں ہے ابجیکٹیو ٹائپ سمپل ساری ابجیکٹیو ٹائپ کی بات کریں گے اس میں ٹرو فالس ہے ملٹیپل چائز ہے کمپلیشن ہے میچنگ ہے شارٹ آنسرز ہیں اور وربل ٹیسٹ یا پریٹیکل ہیں اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوتا کیا ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ ابجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں بالعموم جو بھی ٹیسٹ ہم بناتے ہیں اس میں کمال یہ ہوتا ہے کہ اس میں سبجیکٹیو بائسنس نہ تو ٹیسٹر کی طرف سے ہوتی ہے اور نہ ہی مارکنگ کرنے والے کی طرف سے یعنی اس میں ان کی پسند نہ پسند شامل نہیں ہو سکتی ابجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں اگر آپ نے ایک نمبر صحیح کیا ہے تو اسے ایک ہی نمبر آپ کو ملے گا اور اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ کو زیرو ملیں گے یعنی اس میں اس کی مرضی نہیں چلے گی کہ اگزامینر اپنی طرف سے دو تین نمبر آپ کو ایکسٹرا دے دیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بعض اوقات ایک ہوتا ہے بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے لیکن صحیح جواب کا سلیکشن اگزامینی جو امتحان دے رہا ہے اسے کرنی ہوتی ہے بس اس میں پھر وہ ایک دو آپ کے لئے اور اپشن دیئے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کو ہمیں پتا چلے کہ آپ صحیح جانتے ہو کی نہیں جانتے اور وہ آپ کی سکورنگ میں بھی پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے صحیح صحیح جو کی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اس کورز مل جاتے ہیں اچھا اس کی دو بڑی کریکٹرسٹک ہیں کہ یہ بس ایک ہی جواب اس کا صحیح ہوتا ہے یہ سکورنگ جب آپ کرتے ہو مارکنگ جب کرتے ہو تو اس میں نمبر بلکل صحیح آئیں گے اگر دس لیئے تو دس آئیں گے گیارہ لیا تو گیارہ آئیں گے اب ابجکٹی ٹائپ کا پیپر کوئی بھی بندہ جک کریں وہ نمبر اسی طرح دے گا اگر دس لیئے تو دس سب ہی دس دیں گے اگر صحیح جوابوں پر دس دیئے گئے ہیں تو سب ہی دس دیں گے نہ وہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے اچھا ابجکٹی ٹائپ جو ہوتا ہے اس میں ہائی ڈگری ابجکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں بائیس نیس نہیں ہوتی یہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے زیادہ ویلڈ ہوتا ہے ایکنامیکل ریڈنگ میں اور سکورنگ میں ہوتا ہے لیکن جب اس کو بنایا جاتا ہے تو ایکسپینسیو ہوتا ہے بنانے میں زیادہ خرچہ لگتا ہے یعنی اس کے پیپرز پیالے ملتے ہیں شیٹھیں وغیرہ جس طرح آپ کے میٹرک میں اگر آپ نے کیا ہو بابل ٹائپ شیٹھ آپ کو ملتی تھی تو وہ ایکنامیکلی زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں میں اگر آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہو تو اس میں بھی یہ بڑا ایفیکٹیو ہے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اب آتے ہیں ملٹیپل چائفز کویسٹنز کی طرف یہ ملٹیپل چائفز کویسٹنز جو ہوتے ہیں یہ سوال ہوتا ہے اور اس سوال اس سوال کو ہم کیا کہتے ہیں سٹم کہتے ہیں اور اس کے کئی جواب ہوتے ہیں جس کو ہم چائفز کہتے ہیں اس کی عام مثالیں جو ہیں وہ ٹو فالس بھی اس میں آسکتی ہیں آڈ ون آؤٹ جو مختلف ہے اسے نکالو نیگٹیو وغیرہ بیسٹ انسر یا ملٹیپل ان کمبائن انسر کویسٹنز یہ تمام کی تمام اس کی قسمیں ہیں سٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق کسی کا ایک کا صحیح جواب کو منتخب کریں ٹھیک ہے فار ایک زمپل یہاں پہ دیا ہے which of the following terms has the same meaning as the word newborn تو اس میں چار الفاظ دیئے گئے ہیں آپ کو تو اس میں سے جو newborn بچے کے لئے جو word use ہوتا ہے وہ کونس ہے تو اس کے لئے صحیح لفظ جو ہے وہ new net ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کونس ہے new net ورڈ ہے psychology terminology اچھا اس کے بعد آجاتے ہیں ہم true false کے اوپر true false یہ بڑا آسان ہوتا ہے اس میں آپ کو دو جملے دیئے جاتے ہیں یعنی جملہ ایک دیا جاتا ہے اس کے جواب ہے یا true ہوگا یا false ہوگا اس میں سے آپ نے selection کرنی ہوتی ہے اور یہ marking میں بھی آسان ہوتا ہے اچھا اس میں کیا ہے the earth is the fourth planet from the sun یہ true ہے false ہے آپ نہیں کرنا اسی طرح یہ باقی بھی ہیں ایک دو تین چار پانچ آپ کو objective دی گئے ہیں true false آپ اس کو نظام شمسی کو اگر آپ یاد کرتے ہیں تو اس کے مطابق اس کے true اور false کے جواب کو ٹک کر سکتے ہو یہ ہوگیا آپ کا true false completion ہوگیا completion میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم fill in the blanks کہتے ہیں اسی طرح گھا an incomplete statement is used which can be completed by a word phrase number or symbol ان چیزوں کے ذریعے اس کو آپ complete کر سکتے ہو یہاں پہ لکھئے the name of the person who discovered penciline is dash اب اس کا جو نام ہے وہ نام آپ نے لکھنا ہے اور کچھ اس میں نہیں لکھنا اس کے بعد آجاتا ہے matching والا تو matching میں کیا ہوتا ہے اس میں matching type item میں a اور b ہمارے پاس دو columns ہوتے ہیں ایک کو stimulus کہتے ہیں دوسرے کو premises کہتے ہیں یعنی پہلے والے کو stimulus اور premises کہتے ہیں اور دوسرے کو جو b ہے اس کو responses کہتے ہیں response اس کا جواب ہوتا ہے اب یہ مثال آپ کو دیا گیا ہے کالم a میں ہے short answer کیا ہوتا ہے true false کونسے ہیں اور matching اور سات میں multiple choice تو ان سب کی definitions یہ دوسرے کالم b میں موجود ہے اب آپ نے دیکھنا ہے a supply type of question یہ کونسا ہوگا پھر student has a 50-50 chance of guessing the true answer تو یہ کونسے میں ہو سکتا ہے صحیحی بات ہے true false میں ہو سکتا ہے based on a set of similar items in which each piece has two components یہ کونسا ہے consist of a stem and alternatives student has to choose from three or more possible answers تو یہ آپ نے خود اس کو کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے کہ یہ اس کی میننگ کیا ہے short answers کیا ہوتا ہے آپ ایک paragraph بناتے ہو short answers میں دیکھیں بعض وقت short answers ہمارے پاس ایک جملے کے ہوتے ہیں بلوم عام طور پر لیکن یہ اس طرح ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی جملے کے short answer ہو بلکہ یہ آپ کے ایک دو تین line کے بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے paragraph آپ بنائیں opening sentence that rewards the question with a short answer کہ وہ جو question ہے اس کا جواب short answer میں دیا جائے second sentence should be an explanation or explain the answer دوسری جملے میں اس answer کو آپ مزید explain کر اور third sentence should be an example اس میں پھر example دو اور last sentence should drape the answer up and conclude your answer اور جو last sentence ہوتا ہے وہ سب کو جمع کر کے اس کا result نکال دیتا ہے the item is presented as a direct question which can be answered by a word phrase number or symbol جو item ہوتا ہے اس کو present کیا ہے direct question کے ذریعے اور اس کو آپ ایک لفظ یا phrase یا number یا symbol سے ظاہر کر سکتے ہو مثال کہ وربل ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں نان وربل ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ کی بجائے آپ ڈائیگرام نمبرز سیمبلز یہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وربل ٹیسٹ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ کہ a verbal aptitude test also known as verbal reasoning or verbal ability test is a standardized test designed to assist a job candidate's knowledge of english as well as their reasoning ability ٹھیک ہے verbal aptitude test میں کیا ہوتا ہے اس میں ساتھ میں ان 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 بھی معلوم کرتے ہیں آپ کی reasoning ability کا بھی جائزہ لیتے ہیں can include questions on grammar کے بھی ہو سکتے ہیں comprehension کے بھی ہو سکتے ہیں اب nonverbal کیا ہے is a problem solving using picture and diagram it tests the ability to analyze visual information and solve problems based on visual reasoning ٹھیک ہے essentially verbal reasoning work with word and nonverbal reasoning work with pictures یا کسی picture کے ذریعے یا numbers کے ذریعے اس کو حل کرنا ہوتا ہے سمپل سی بات یہی بن جاتی ہے آخر میں پھر سے کہ verbal میں ہم words کا استعمال کرتے ہیں اور nonverbal reasoning میں ہم pictures diagram کا استعمال کرتے ہیں اب یہ verbal ability والی کا ایک diagram بنا ہوا ہے اس طرح اس قسم کے test ہو سکتے ہیں spelling والا reasoning ہو سکتا ہے data sufficiency اور verbal deduction ہو سکتا ہے یہ ہوئی آپ کی جو types of test تقریبا ہمارا یہ unit بھی complete ہو گیا انشاءاللہ اس میں کوئی question ہوا آپ کا تو میرے ورسائپ کر لیں اس پر ان box کریں مجھے اور انشاءاللہ next class میں ہم دوبارہ سامنے ہوں گے تب تک کے لئے جاہتا ہوں اللہ حافظ